ارب کے ایک قبیلے میں ایک ویر مسلم عورت رہتی تھی اس کا شوہر ایک بڑا تاجر تھا ایک دن اس عورت نے سنا کہ مکہ میں اللہ کے افری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورت فاتحات ہے کہا جاتا تھا کہ اس صورت میں ہر بیماری کی شفہ ہے اور اسے پڑھ کر آدم کر کے کسی بھی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے عورت نے صورت فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے محسوس کیا کہ یہ صورت بہت برکتوانی ہے ایک دن اس کے بیٹے کو زہریلے بچھو نے کاٹیا تمام مروف طبیب اور حکیموں نے اس کے بیٹے کی حالت کو دیفتے ہوئے گہ دیا کہ بچھو کا زہر بہت فترناک ہے اور بچی کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا مارو رو کر پریشان تھی جبکہ شوہر اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا اس عورت کو یاد آیا کہ صورت فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفہ ہے اس نے سوچا کہ اگر وہ صورت فاتحہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرے تو شاید اللہ اسے شفہ دے دے اس میں صورت فاتحہ کو پڑھ کر بچے پر دم دیا اور اس پانی کو بچے کو پلایا کچھ دیر بعد بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی حالت بلکل ٹھیک ہو گئی شوہر حیران رہ گیا کہ کسی طبیب آحکیم نے بچے کو ٹھیک نہیں کیا لیکن اس کی بیوی نے کیا کر گیا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا عورت نے بتایا کہ اس نے بس صورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا شوہر نے اس عمل کو جادو سمجھا اور اپنی بیوی پر وصہ ہونا شبو ہو گیا اس نے بیوی کو دھمکیاں دی اور ظلم و ستھم کرنا شروع کر دیا وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا کیونکہ وہ اسلام سے نفرت کرتا تھا اور اسے اللہ کی کلام پر یقین مگت ایک دن شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا اور جب اس میں جوتا پہنا تو اسی بچھو نے اسے کٹ دیا جو پہلے بچے کو کٹ چکا تھا بچھو کے زہر سے وہ تڑپتے ہوئے مر گیا شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے حالات اور بھی بگڑ گئے وہ قرص میں ڈوب گئی اور بہت پریشان پوپے عورت نے پھر بھی امید میں ہی چھوڑی اور صورت فاتحہ کا وارڈ کرتی رہی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سننے اور سات دم کے اندر اندر اس کے شوہر کا دوست اس کی مدد کو آیا دوست نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور کاروبار سنبھال لے گا دوست نے بھی صورت فاتحہ کو سنا اور پوچھا کیے گیا ہے عورت نے بتایا کہ یہ قرآن کی ایک صورت ہے دوست نے کہا کہ اتنی تاثیر والی صورت ہے تو پورے قرآن کی تاثیر کتنی ہوگی وہ بھی اسلام پو بول کرنا چاہتا تھا عورت میں کہا کہ اس کے شوہر نے اسلام کو نہیں مانا تھا لیکن اب وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے آخر کار وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور زندگی میں بہتری آنے لگی اس کہانی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی مدد اور برکت کے لیے دل کی صفائی اور یطین زبی ہے اور اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو کبھی مائمز نہیں کرتا اس کہانی کا سبق ہے کہ اللہ کی رحمت اور شفا کے لیے ایمان اور یطین بہت اہم ہے سورت فاتحہ جیسے مقدس کلمات پر یطین رکھنے والا دل کبھی مائمز نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور برکت سے اپنے بندوں کی دعائیں سن لیتا ہے اور مشکلات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے